دوستو لوگ ورڈ ریکورڈ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ورڈ ریکورڈ بنانے کے لیے اپنی جان کو دعو پر لگا دیتے ہیں اور آج جن لوگوں کی بات ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی جنونی لوگ ہیں تو دوستو چلیے جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے سب سے خطرناک ورڈ ریکورڈز کے مالک ہیں دوستو ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن لازمی سلیکٹ کریں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں دوستو کیا آپ کسی ناریل کو اپنے ہاتھوں سے توڑ سکتے ہیں شاید آپ میں سے زیادہ تا لوگوں کا جواب نام ہے ہوگا لیکن دوستو اس آدمی کو دیکھئے جو اپنے ہاتھوں سے ناریل توڑ کر ورڈ ریکورڈ بنا چکا ہے 122 ناریل کو توڑ دیا تھا دوستو اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ یہ ہر ایک سیکنڈ میں دو ناریل توڑ دیتا تھا اور اس کے اس کارنامے کو دیکھنے کے لیے اس کی فیملی اور اس کے دوست بھی ساتھ تھے دوستو مدھو مکھی کا ڈنگ بہت دردناک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان ان کو دیکھتے ہی ان سے دور باغنے لگتا ہے لیکن ذرا سوچیں اگر آپ کو لاکھوں مدھو مکھیاں گیڑ لیں تو آپ کو یہ ڈراؤنے خواب سے زیادہ کچھ نہیں لگے گا لیکن دوستو ایسا گرڈ کے لوگ اپنا نام جینیس بوک کا ورڈ ریکورڈ میں شامل کرواتے ہیں اور ایسا ہی کچھ کام 2015 میں چین کے رہنے والے اس آدمی نے کیا ان کی بوڈی پر تقریباً 11 لاکھ سے بھی زیادہ مدھو مکھیاں تھی جن کا وزن 109 کلو گرام سے بھی زیادہ تھا اور تقریباً 2000 سے بھی زیادہ مکھیوں نے اس آدمی کو ڈنک مارا تھا جس اس کی بوڈی کا ٹمپریچر بار کر 140 ڈگری فورڈن ہائٹ ہو گیا تھا لیکن ڈاکٹرز نے کسی طرح اس آدمی کو بچا لیا اور اس آدمی نے اپنی جانداؤں پر لگا کر یہ ورڈ ریکورڈ حاصل کیا تھا دوڈ پرفیکٹ ورڈ ریکورڈ دوستو اس ریکورڈ کو بنا پانا سچ میں بہت ہی مشکل ہے اور آپ میں سے وہ لوگ جو باسکٹ بال کھیلتے ہیں وہ تو اچھی طرح اس بات کو جانتے ہی ہوں گے کہ بال کو باسکٹ میں ڈالنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ نے یوٹیوب پر دوڈ پرفیکٹ کے ویڈیوز ضرور دیکھیں ہوں گے جو مختلف طرح کی سپورٹس کھیل کے ریکورڈ بناتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو کروڑوں لوگ آن لائن دیکھتے ہیں ایسی ہی ایک ویڈیو دوڈ پرفیکٹ چینل پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں اس آدمی نے 152 میٹر اونچے ٹاور سے بال کو سیدھا باسکٹ میں ڈالا تھا جو کہ ایسا کرنے والے پہلے انسان تھے اور ایسا کر کے اس آدمی نے ثابت کیا تھا کہ ناممکن کو ممکن کیا جا سکتا ہے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ریکورڈ اس آدمی کے لیے بہت دردناک رہا ہوگا دوستو امریکہ میں رہنے والے اس آدمی کو کئی لوگ اس کی قابلیت کی وجہ سے پروفیسر ایس پلیس بھی کہتے ہیں کیونکہ اتنی انچائی سے محض کچھ پانی میں چھلانگ لگانا کسی کو بھی جنجوڑ کے رکھ سکتا ہے اور یہ اپنے ہی ریکورڈ کو کئی بار توڑ چکے ہیں دوستو اس آدمی نے 10.3 میٹر کی ہائٹ سے پیٹ کے بھل محض 3 سینٹی میٹر پانی میں چھلانگ لگائی اور سال 2013 میں سینکروں لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ کارنامہ کیا تھا جس کے بعد سال 2014 میں انہوں نے اس ہائٹ کو برہا کر 11.4 میٹر کر دیا تھا اور اس سے انچائی سے محض 3 سینٹی میٹر پانی میں چھلانگ لگا کر اپنے ہی ریکارڈ کو توڑ دیا تھا دوستو ایسا کرنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اور ایسا کرنے سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے دوستو جب بات عجیب ریکورڈ کی ہوتی ہے تو اس آدمی کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے جو کہ کچھ ایسے ہی سٹنڈ کو انجام دینے کے لیے مشہور ہیں اسٹیلیا کے رہنے والے اس آدمی نے ایک چین سو سے ایک منٹ میں سب سے زیادہ سیپ کارنے کا ورڈ ریکارڈ بنایا ہے دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک چین سو سے سیپ کارٹا کونسا بڑی بات ہے یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر سیپ کو موں میں ڈال کے کٹا تھا اور ایسا کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ سب بھی اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ یہاں ہونے والی ایک چھوٹی سی گلتی بھی انسان کی جان لے سکتی ہے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی بھی سٹنڈ کو دہرانے کی کوشش نہ کیجئے فیلحال کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ